موسیقی آج جو ہے ہم فرسٹ لو آف تھرمو ڈینیمکس جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ لو آف تھرمو ڈینیمکس is very easy اور آپ نے کئی دفعہ بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو پریویس کلاسز میں تو آپ پڑھتے ہوتے تھے لاؤ آف کنزرویشن آف میس اور پھر آپ پڑھتے تھے لاؤ آف کنزرویشن آف انرڈی لاؤ آف کنزرویشن آف انرڈی اگر آپ ریکال کریں اپنی پریویس کلاسز سے تو that is the basically first law of thermo ڈینیمکس law of کنزرویشن آف انرڈی کیا تھا یہ کہتا تھا جی کی انرڈی can not be produced اور destroyed کہ انرڈی کو ہم نہ ہی پیدا کر سکتے ہیں نہ ہی ختم کر سکتے ہیں مگر ہوتا کہ but it changes from one form to one form to another کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے لیکن انرڈی کو آپ پیدا یا ختم نہیں کر سکتے ہیں similarly law of کنزرویشن آف میس تھا جس میں کہتے تھے کہ mass can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another similarly law of کنزرویشن آف انرڈی ہے جو کہ ہمارا first law of thermo ڈینیمکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انرڈی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ہی اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے but it can change from one form to another کہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتی ہے انرڈی کی کئی فارم ہیں ہمیں پتا ہے heat ہے اسی طرح آپ کے پاس sound ہے light ہے there are different forms of انرڈی electrical energy, mechanical energy, chemical energy it can change from one form to another but it cannot be destroyed or produced تو یہاں سے پتا یہ چلا کہ جو ہمارا system ہے جس system کو ہم study کر رہے ہیں اس کے پاس energy جو ہے یہ change ہو سکتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں لیکن یہ اس کو پیدا یا ختم نہیں کر سکتا اب اگر آپ اپنا previous topic recall کریں تو system سے جو energy کا change ہے to یا fro to یا from تو وہ دو شکلوں میں ہو سکتا ہے that can be in the form of heat اور that can be in the form of work کہ یا ہم اس پہ work کریں اور یا پھر ہم اس کو heat دیں یا اس سے heat لے لیں تو energy جو انسی ہے آپ کے پاس وہ کیا ہوگی heat یا work کی شکل میں system سے اندر یا باہر ہو سکتی ہے یہ بات تو تھی پرانی first law of thermodynamics بھی جو ہے ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے energy جو ہے وہ constant رہتی ہے total energy جو انسی ہے وہ constant رہے گی total energy of system and surrounding will be constant energy کی system system کی جو energy ہے یا surrounding کی جو energy ہے اگر ہم ان کو sum up کریں تو وہ ایک constant اور fix value جو ہے وہ رہے گی تو system جو ہے ہمارا اس سے energy surrounding میں جا سکتی ہے surrounding سے energy system میں آ سکتی ہے in the form of heat or work but it cannot change the total value of the energy so this is the first law of thermodynamics یہ definition ہو گئی سارے چیز concept آپ کے mind میں جن کے build up ہو گیا اب ہم اس کی explanation کی طرف جائیں گے with the help of the example suppose کریں کہ we have a piston ایک ہمارے پاس cylinder ہے جس کے اندر gas ہے اور اس cylinder کے اندر ہمارے پاس ایک frictionless جو ہے وہ piston موجود ہے this is the piston اب اس piston کے اوپر لگنے والا جو ہے this is the pressure جو کہ atmospheric pressure ہے اس کے اندر جو ہے یہ this is the v1 جو کہ ہمارا initial state کے اوپر gas کا volume ہے ہم نے کیا کیا ہم نے system کو ایک خاص amount of energy دی اب system کو جو energy دی وہ system کا temperature جو ہے وہ بڑھائے گی اب جب gas temperature بڑھے گا تو آپ آپ کے پاس جو final state ہے اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس جو volume ہے gas that will be increase آپ کا piston جو ہے وہ اوپر آ جائے گا this is the pressure اور آپ کے پاس جو volume ہے gas کا وہ اب یہ ہو چکا ہے this v2 اور یہ اب آپ کے پاس final state ہے آپ نے اس کو heat دی اور heat دینے کے نتیجے میں ورک ہوا ورک کونسا ہوا کہ اس کا volume جو ہے وہ بڑھ گیا پہلے اتنا تھا اب اتنا ہو گیا اور اگر میں اس کا وہ نکال تو this is delta v یہ اتنی value جو ہے delta v کی ہے کہ change in volume جو ہے وہ آیا ہے اب ہمیں basically اس کی اگر internal energy initial state کی e1 تھی اور final state کی e2 ہے تو دیکھنی ہے کہ change in energy کیا ہے تو delta e is equal to e2 minus e1 اور یہ برابر ہوگا ہمیں ابھی پتہ ہے کہ heat ہم نے دی q اور اس کے نتیجے میں work ہوا اور work کونسا ہوا pressure volume کا this is pressure this is volume p delta v تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں delta e is کے سسٹم نے کیا تو ایک کو میں اس شکل میں جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں یہاں سے میرے پاس law of thermodynamics کی equation آئی وہ آگئی یہ change in energy of any system is equal to the sum of the heat plus the work which is done تو یہ equation ہے ہمارے پاس first law of thermodynamics کی which is very simple to understand تو یہاں تک آپ کا concept جو انسا ہے وہ بہت جیئے clear ہونا چاہیے about this اب ہم چلتے ہیں آگے if کے اندر represent کریں w in terms of pressure and volume آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس system ہم نے example study کی پسٹن تھا پسٹن اوپر ہوا pressure change ہوا and delta v اس میں آیا تو w is equal to p delta v ہوتا ہے تو اب جو equation ہماری تھی نئی وہ یہ بن جائے گی delta e is equal to q plus w تھا delta e is equal to q plus p delta v this is delta e تو یہ ہمارے پاس جو ہے basically ایک اور form ہے first law of thermodynamics کی equation کی یہاں تک آپ کے پاس جو concept ہے وہ totally جو ہے وہ clear ہونا چاہیے this is the question of first law of thermodynamics اب کیا ہوگا اب suppose کریں کہ اسی system کے اوپر جو ہے میں نے جب work کیا یہ اس کا piston تھا میں نے کیا کیا اس کے piston کو move نہیں کرنے دیا میں نے pressure apply کیا یہ initial state تھی even میں نے اس کو amount of heat دی energy دی اس energy کے نتیجے میں پہلے تو یہ pressure free سا friction less تھا یہ move کر گیا expand ہو گیا system میں gas کا volume بڑھ گیا ہمارے پاس delta v کی value کوئی نہ کوئی آگئی اب اس case میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو energy تو دے رہا ہوں لیکن میں اس کے اوپر pressure apply کر رہا ہوں اور اس piston کو fix کر دیتا ہوں میں اس کو move نہیں کرنے دیتا piston جب move نہیں ہوگا تو مطلب gas کا volume جو ہے final state میں وہ نہیں بڑھے گا وہ gas کا volume اب ادھر ہی ادھر رہے گا delta v یہاں پہ v1 یہ تھا تو اب v2 بھی وہ same ہے تو جب میں delta v لوں گا تو v2 minus v1 اور delta v آجائے گا zero اس سے پتہ چلے گا delta v کو اٹھا کے میں first law کی equation میں put کرتا ہوں اور یہ question کب ہے when v is kept constant جب ہم نے pressure کو apply کر کے اس کے volume کو بڑھنے نہیں دیا تو delta v اس case میں کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا جب zero کو ادھر ڈالیں گے تو یہ ساری کی ساری term جونسی ہے وہ zero ہو جائے گی اور delta e will be equal to the q v تو یہاں سے ایک نئی definition ہمارے پاس آئی first law of thermodynamics کی کہ when volume is kept constant the change in internal energy delta e جس کو ہم کہتے ہیں وہ کس کے برابر ہوگا the change in internal energy delta e will be equal to the amount of heat جو کہ ہم نے اس کو دی amount of heat q given وولیم کونسٹنٹ رکھنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس ورک جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا پریشر وولیم جو ورک ہے یہ کونٹیٹی ختم ہو جائے گی and ڈیلٹا ای جو چینج ان انرجی ہے that will be equal to the ہیٹ جو کہ آپ نے اس کو پروائیٹ کی ہے تو this was the first law of equation جس کو ہم first law of thermodynamics جس کو ہم summarize کریں تو یہ ہے جی کہ total energy of the system total energy of system plus surrounding is equal to the constant energy can neither be created nor be destroyed دوسری بات ہم نے جو دیکھی وہ یہ تھی کہ جب ہم نے system کے اوپر چیک کیا تو ڈیلٹا ای برابر نکلا یا تو جو ہیٹ دی ہے اس کے اور جو ورک اس نے ہوا اس پہ ہوا وہ ان دونوں کا sum جو ہے وہ ڈیلٹا ای کے برابر ہے اور ہمارے case میں جو ہے اس کا sum t ڈیلٹا v تھا اور جب ہم نے وولیم کو کیا constant تو وولیم کے constant کرنے سے جو ہے یہ والی ایکویشن ہمارے پاس آگئی تو these are the different ایکویشن of thermodynamics جو کہ ہم آگے چل کے استعمال کریں گے تو this was our topic of first law of thermodynamics ی واقعد ہے تو باس دیزنی لیدے موسیقی